یہ جو گیت منہ دے صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے سنا یہ ایک بم پر ہٹ گانا تھا لوگوں نے اس گیت کو بہت پسند کیا تھا اور آج تک سنتے ہیں منہ دے کی شاندار گائی کی اور راج کپور صاحب کی بہترین ایکٹنگ نے اس گیت میں چار چاند لگا دیئے تھے لیکن منہ دے صاحب کو اس طرح کے گیت کافی کم ملے ان کو زیادہ تر کلاسیکل ٹائپ کے گانے ہی ملے اور ان گیتوں کو منہ دے صاحب نے ایسا گایا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں منہ دے صاحب ایک ایسے گائک تھے جو ہر طرح کے گیتوں کو گا سکتے تھے اور ان کی یہی خوبی ان کو بہت آگے تک لے جا سکتی تھی اور لے کر گئی بھی اور ان دنوں میں جو باقی لیجنڈری سنگر تھے جیسے رفی صاحب کشور صاحب مکیش صاحب یہ سب بھی منہ دے صاحب کے ایک بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے تینوں سنگرز نے منہ دے صاحب کے ساتھ بہت اچھے اچھے گیت گائے ہیں اور خود رفی صاحب نے بھی ان کے ساتھ بہت سارے ڈویٹ ساؤنگ گائے ہیں یہاں تک کی محمد رفی صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ دنیا بہت سارے لوگ میرے گیت سنتی ہے میرے گانوں کو پسند کرتی ہے میری گائے کی کو پسند کرتی ہے لیکن میں منہ دے صاحب کے گانے سنتا ہوں اور مجھے ان کے گیت سننا بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے یہ کہنا تھا محمد رفی صاحب کا منہ دے صاحب کی گائے کی کے بارے میں منہ دے صاحب کو جب بھی کوئی گانا ملتا تھا تو انہوں نے اس گیت کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا لوگوں نے بہت پسند بھی کیا مندرے صاحب نے سنگیت کی پوری ٹریننگ لی تھی وہ پورا سیکھ کر فلم انڈسٹری میں آئے تھے یہ ٹریننگ انہوں نے لی اپنے چاچا کے سی ڈے اور استاد دابیر خان صاحب سے مندرے صاحب کو سنگیت کی بہت اچھی سمجھ تھی اسی کے چلتے ان کو ایزے میوزک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر فلموں میں کام کرنے کا موقع مل گیا سال انیس سو بیالیس میں ان کو اپنے کریئر کا پہلا بریک ملا ان کو گیت گانے کا موقع ملا گائی کا سوریہ جی کے ساتھ فلم تھی تمنہ گانے کے بول تھے جاگو آئی اوشا پنچی بولے جاگو اور یہ گیت لوگوں نے بہت پسند کیا تھا جاگو آئی اوشا پنچی بولے جاگو اور اس کے اگلے ہی سال نائنٹین فورٹی تھری میں منہ ڈے صاحب کو ایک اور بڑا بریک ملا اور یہاں انہوں نے اپنے سولو سانگ گائے پہلی بار ان کو سولو سانگ گانے کا موقع ملا فلم تھی رام راج اور گانے کے بول تھے عجب ویدھی کا لیک اور چل تو دور نگریہ یہ گیت بہت پاپولر ہو گئے تھے ان دنوں میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منہ ڈے صاحب کی گائے کی اتنی پاپولر ہوئی تھی کہ مہاتمہ گاندھی جی نے بھی فلم رام راجے دیکھی تھی اور منہ ڈے صاحب کی گائے کی کو بہت پسند بھی کیا تھا مہاتمہ گاندھی جی نے اپنے پورے جیونکال میں یہ ایک اکلوتی فلم دیکھی تھی رام راجے اور وہ منہ ڈے صاحب کی گائے کی سے بہت امپریس ہوئے تھے منہ ڈے صاحب کا یہ بہت ہی شاندار دور تھا ان کے کریئر سٹارٹ ہو چکا تھا منہ ڈے صاحب نے ہندی سینیما میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے جس کو لوگ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو آج منہ ڈے صاحب کی یادوں کو یاد کرتے ہوئے بس اتنا ہی بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اس چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب بھی کرنا تینک یو ویری مچ